بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ریمڈی کے ساتھ حاضر ہوں میں ہوں نیچٹرپیت ڈاکٹر ڈاکٹر بن کیس آپ کے ساتھ چاہے آپ کو ہمیپیتی میں کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی چاہے آپ کو نیچٹرپیتی میں ہو آئیر ویڈک میں ہو یا چاہے آپ کو جو ہربالوجی میں کوئی چیزوں کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں مگر ابھی میں جو نیچٹرپیتی سے نیچرز نے آپ کو جو وائٹمین سی کا خزانہ دیا ہے اس کی پیل سے جو ہے یہ پیل جو ہے یہ اس سے میں آپ کو ایک بہت زبدہ سا فیس شائنر اور سکرپ اور ایک کمپلیٹ فیشل بنانا بتا رہی ہوں مگر وہ جو فیشل ہے وہ جو سکرپ ہے وہ صرف کم انگریڈینٹس ہے لیکن اس کے جو ریزلٹ ہیں بے شمار اچھے ہیں لا جواب آپ کہیں لا جواب ہاں لا جواب اس کے ریزلٹ ہے کیونکہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ شائن کریں گے چاہے آپ کی رنگت کیسی ہو جو اس کے اوپر جو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا یہ یہ بہت زیادہ ڈرائی جن کی سکن ہے اس کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ نارمل ٹو آئیلی سکن اور اگر آپ کی سکن پر بہت سارے دانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا جو ہے اس کو فیس شائنر کہیں سکرپ کریں ون آل ان ون فیشل کہیں سب کی جو بھی اس کو آپ نام دے دیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گی میں سب سے پہلے اس کو چھیلتے ہیں آپ نے کہا کہا ایک اور یہ اصل میں بنتا ہے تازے چھلکوں سے ہی ٹھیک ہے اسی سے اس کا سکرپ جو ہے اچھا بنتا ہے اس کو جو ہے آپ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس میں کچھ بھی ڈالے بغیر جو ہے اس کو گرائنڈ کر لوں میں اس کو ایک کینو کا چھلکا لیا اس کو میں بلینڈ کریں بلینڈر میں ڈالا جتنا پتلا کاٹیں گے جتنا پتلا کریں گے اتنا اچھا ہے اور اس میں آپ کو کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے یہ ہو جائے گا بلینڈ میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں پانی نہیں ڈالنا ہے جیسے پتلا پتلا کاٹ کے ڈالیں گے میں نے تو ایسے کر کے ڈال دی حالانکہ یہاں پہ ہزیفہ نے کاٹ کے بھی رکھا تھا اس طرح پتلا پتلا چاپ کر کے ڈالیں گے اور تھوڑا سا اگر آپ کو اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اورنگ جوز کر لیجئے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اگر میں اس میں کچھ ملاؤں گی تو صرف اورنگ جوز ملاؤں گی نہیں تو کچھ نہیں ملاؤں گی یہ ایک چمچ لیا بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی بلنڈنگ کرنی ہے بلنڈ کر لیا اب آپ اس میں کیا ملائیں گے اس کا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ڈرائی ملک ڈرائی ملک پورڈر ایک چمچ آپ نے لیا اس کو اچھی طرح ملا لیں اگر آپ کی سکن تھوڑی سی مطبکہ آپ کی سکن جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے تھوڑی سی ایجنگ ہے سیگنگ ہو رہی ہے اور تھوڑی سی ڈرائی ہے تو آپ اس میں ایک اور چیز ایک اور انگریڈینٹ ملا سکتے ہیں چاہے تو آرگن آئل ملائیں چاہے تو اپریکوٹ کرنل آئل ملائیں چاہے طریقہ صحیح نہیں لیکن آپ جلدی کرنے کے لیے چاہے تو آپ اس میں آرمنڈ آئل ملائیں میں ہمیشہ جب بھی استعمال کرتی ہوں تو میں خوبانی کا تیل استعمال کرتی ہوں اپریکوٹ کرنل آئے ایک چمچ اس کو بنا کر رکھ کر آپ مطلب کہ استعمال کر سکتے اچھے اس کو بنا کر رکھ نہیں سکتے سوری آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جب بھی بنانا ہے نیا بنانا ہے ہاں فریز کر سکتے اورنج پیل کا جو ہے جیسے ہمارا یہ بچ گیا ہے ہم نے بہت زیادہ بنایا تھا میں اس کو فریز کر دوں گی کیوپس بنا دوں گی جب چاہیوگا ایک کیوپ اٹھا لوں گی اس میں دوسری چیزیں مکس کر لوں گی لیکن آپ ایک ساتھ بنا کر رکھ نہیں سکتے دیکھیں ٹھیک ہے یہ بنایا میں نے ویسے تو یہاں بریش وغیرہ سب پڑھا ہوئے لیکن میں آپ کو ایسی بتا دیتی ہوں لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ اس کو پہلے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو لگا کر چھوڑ کر پھر آپ نے پانچ منٹ چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد پھر اس کو مساج سٹارٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے روز ورٹر کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے میرے سامنے آئینہ بھی نہیں رکھتے تم لوگ اچھا میں جب کرتی ہوں نا تو میں آنکھوں کے اوپر کرتی ہوں لیکن آپ لوگ احتیاط سے کیجئے گا اگر آپ کو کوئی مطلب یہ یہ حصہ زیادہ ڈرائی ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے سکن کے حساب سے کیجئے گا اوڈرائی سکن پہ نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے اب میں آنکھیں بھن کر کے آنکھوں کے اوپر بھی کر رہی ہوں میں آپ کو بتانے کے لیے پانچ منٹ نہیں چھوڑے نہیں تو آپ نے گھر میں پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے اس کی پیاری بینی خوشبو اچھا میں یہاں ایسو پیس کو فالو نہیں کرتی کہ میں نے بینڈ نہیں باندھا چیزیں نہیں کی لیٹی نہیں ہوں صحیح اور کوئی گمک بھی نہیں ہے پہلے کچھ پھر بعد میں میک اپ کر کے کچھ بھی نہیں کرتے جیسے ہیں ویسے آپ کو بتاتے ہیں ریزرڈ بھی ویسے بتاتے ہیں ابھی عبد الرحمان میرا کیمرہ میں نے وہ کہہ رہا تھا آپ کا کاجل پھیل رہا ہے آپ صاف کر لیں میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے ابھی تو میں ویسے بھی سکربنگ کروں گی تو خود ہی صاف ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ آپ کو چھوڑو اور اس کے بعد جیسے اس کو لگا کر چھوڑنا اس کے بعد جیسے سکرب کرتے ہیں آپ نے سکربنگ کرنی ہے اچھی تریٹر سے اس کے بعد سکربنگ کر کے بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے مطلب یہ 35 مرٹس آپ کے چہرے پر لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دونا ہے تو میں پانچ منٹ کا بریک لیتی ہوں پانچ منٹ لگا رہے ہیں پانچ منٹ کا ریزرڈ آپ کو بتاتی اچھا میرے سامنے یہ میررر نہیں ہے نا ورنہ میں دیکھ کے کرتی تو گردن وردن سپے کرنا ہے میں صرف آپ کو بتانے میں نے کہا پانچ منٹ پہلے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد سکربنگ کرنی ہے پھر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے ایسے ہی چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے ساف کرنے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھے گا تھنڈا پانی صرف تھنڈے پانی سے جتنا تھنڈے پانی سے ساف کریں گے اتنا اچھا ساف ہوگا اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا جیسے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں تھنڈا پانی رکھا ہے اور ہمیشہ روئی سے کریں نہیں تو سب سے بیس طریقہ ہے کہ واش روم میں جا کے تھنڈے پانی سے مو دولیں صحیح ہے وہ تو اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے نلکے کے نیچے اچھی طرح مو دولیں اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے اور میں نے یہ صاف کیا اور میں بھی جا کے مو دو کر آتی ہوں پھر میں پانی کے بعد بھی جب میں پیشنٹ دیکھ رہی تو وہ مجھے کہتے کہ فیشل کرا کر آئی ہیں اتنا فرق پڑکن ڈرائی ہوئے ہے تھوڑی سی کھیچی کھیچی ہے اور آپ موسچرائز کرنا چاہتے ہو تو آپ گیلے چہرے پر ہی پھر آپ جو ہے آپ نے کون سا آئے لگانا میں نے تو اپریکوٹ کرنل آئل لگانا ہے آپ آرگن آئل لگا سکتے ہیں آلمانڈ آئل لگا سکتے ہیں کوکونٹ آئل لگا سکتے ہیں یہ سارے آئل جو ہے آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں نے لگا لیا ہے اپریکوٹ کرنل آئل کیونکہ میری سکن بہت سنسٹیو ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہے لیکن میں یہی کر کر کے اپنی سکن پر کر کر کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو نقصان نہ ہوں تو میں نے آئل لگا لیا اس کو جسپ کر لیا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو کیجے گا ضرور اس کی ایک بہت اچھی باتی ہے کہ آپ جو بچے کرولنگ کرتے ہیں ان کے پاؤں پر بھی لیکن اس کو سکرب نہیں کرنا لگا کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نکال دینا ہے سکربنگ نہیں کرنا اور 10 منٹ تک لگا کر چھوڑنا ہے آپ دیکھو گے کہ آپ کو اس میں بھی ریزلٹ ملنا شروع ہوگا اور آپ کے جو ہیڈن ایریاز ہیں جو فولڈنگ ایریاز ہیں بہت سارے وہ بھی ڈاکر ہو جاتے ہیں تو یہ چیز آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اسی طرح کی ریمیڈیز دیکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرے ساتھ منسلک رہنا پڑے گا اور مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کرنا پڑے گا اب ایسے تو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کے تعاون کا شکریہ اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے